پیارے عزیز دوستو ساتھیوں اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر ایسے ہوں گے پیارے عزیز دوستو ساتھیوں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ جہاں پر مننانی میاں کے صاحبزادے حضور سمنانی میاں کا ایکسیڈینٹ ہو گیا تھا اللہ کے فضل و کرم سے بتا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت اب بہتر ہے یعنی کی بات کی جائے تو بتا دیں آپ کو کہ حضرت کو ہوش آ گیا ہے کنڈیشن یہ تھی ایکسیڈینٹ کے بعد حضرت کو ہوش نہیں آیا تھا اس وجہ سے لوگوں میں کافی زیادہ ٹینشن بنی ہوئی تھی آپ کے مردین میں آپ کے چاہنے والوں میں آپ سے عقیدت رکھنے والوں میں لیکن اب بتا جا رہا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت کی طبیعت صحیح ہے یعنی کی اتنی صحیح نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے آپ لوگ اللہ رب العزت سے دعا کریں لیکن آپ کو بتا دیں کہ آج صبح ہی حضرت کو ہوش آ گیا تھا تو اس وجہ سے بتا جا رہا ہے کہ حضرت خطرے سے باہر ہیں باقی اللہ کی مرضی ہے اللہ رب العزت جس حال میں رکھے اس ایکسیڈینٹ سے کافی زیادہ لوگوں کو دھکا پہنچا اور لوگوں کو کافی زیادہ برا بھی لگا ظاہر جی بات ہے دوستو ساتھیوں جہاں ہم عقیدت رکھتے ہو جن مزرگوں سے محبت رکھتے ہو اور جب لوگ کے ساتھ کسی طرح کی پریشانی پیس آتی ہے تو دل کو کافی زیادہ افسوس ہوتا ہے آپ کو بتا دیں کہ حضور سرکار عزب میاں کے بھائی اور حضور سرکار تاج شریعہ کے بھتیجے حضرت سمنانی میاں بیہار گئی ہوئے تھے کچھ پروگرام وغیرہ کی وجہ سے جو کہ آپ کو بتا دیں دل رات ایکسیڈینٹ ہو گیا جس میں آپ کی کار بتائی جاتی ہے پوری طرح سے ڈیمیج ہو گئی جسے کہ آپ لوگ تصویروں میں بھی دیکھ رہے ہیں یہ تو اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہوا کہ تمامی لوگوں کے چھوٹے آئیں کسی طرح کا کوئی خطرناک حادثہ پیش نہیں آیا لیکن اس کے بعد بھی لوگوں میں کافی زیادہ افسوس دیکھنے کو ملا کہ اس طرح سے حضرت کا ایکسیڈینٹ ہوا اور اچانک ہی وہاں پر کافی تعداد میں کافی لوگ بھی اکھٹا ہو گئے دیکھنا بتائے جا رہا ہے کہ ہوش آگیا ہے خطرے سے وار ہیں باقی آپ کو بتا دیں کہ علاج چل رہا ہے آپ تمامی لوگوں کی دعائیں کام آگئی آپ لوگ اور دعا کیجئے کہ حضرت جل سے جل صحتیاب ہو جائیں اور برنی شریف جل سے جل تشریف لیائیں لیکن دوستو دعاوں میں بہت زیادہ تاثیر ہوتی ہے دعاوں میں بہت تاثیر ہوتی ہے اور یقین دعائیں جو ہیں تمامی طرح کی پریشانیوں کو دور بھی کر دیتی ہے